اپنی زندگی کی راہیں بدل والیہ ایک طرف بھڑکتی آگ ہے ایک طرف زندگی اور ملک و مائل ہے فیرون نے کہا دو باتوں میں ایک کو چن لیں مجھے رب مان بیٹیاں بھی مبارک زندگی مبارک موسیٰ کے رب کو رب مانے گی پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اب وہ کہتی ہے کہ یہ میری دو ہیں اگر اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ خربان کر دیتی یہ اللہ کو پانے والی خاتون ہے اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے آج کی عورت خامن سے خود کہتی رشوت لے کے آ بچے انو وڈے سکولج پاونے بچے انو وڈیاں فیسا علی سکولج پاونے رشوت لے کے آ جھوٹ کا مال لے کے آ ظلم و ستم کا لے کے آ میرے بچوں کے موں میں نوالا ڈال آج کا مرد کہتا ہے مجھے بھی اپنے بچوں کو عالی تعلیم دینی ہے بڑے گھر میں رکھنا ہے اور یہ باندھی کہتی ہے کہ میری دو ہیں اور اتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی کر جو تجھے کرنا ہے تو انہوں نے ماں کے سامنے بچی کو گھسیٹا یہ بچی سمجھدار ہے یہ ماں کو پکارتی امہ آمہ 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 مجھے بچاؤ اور یہ ماں بچا سکتی ہے کہ موں سے کہے ہاں فیرون میں نے تجھے رب مانا اور گھر میں جا کر کہے یا اللہ مجھے معافی دے دے میں نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر کہا تھا تو میرا اللہ معاف کر دیتا میرے اس کی اجازت بھی دی ہے اجازت بھی دی ہے اور وہ وہ اس سے آگے جا چکی ہے وہ اس سے آگے جا چکی ہے ایک مقام ایمان پہ ایسا آتا ہے جب مٹ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جب لگا دینا بچا لینے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جب قربان ہونا اپنی جان چورانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جب لگ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے یہ ایمان کا ایک مقام ہے جس پر عورت پہنچے گی تو کامیاب مرد پہنچے گا تو کامیاب عاشق ہوئے عشق کم ہوئے دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہارا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسر آرہ ہو سجدیں سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے بھمے سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے ایک مقام ایسا آتا ہے جب لٹا دینا لگا دینا لٹ جانا مٹ جانا جل جانا یہ محبوب بن جاتا ہے اور جان بچانا اس سے نفرتیں ہو جاتی ہیں یہ ایمان کی ایک سطح ہے اس پر لاکھوں انسانوں کی داستان ہے لاکھوں عورتوں کی داستان ہے اس میں اس میں ایک عورت کا قصہ سنا رہا ہوں جو کہہ رہی ہے یہ تو دو ہیں اور ہوتی ہیں تو وہ بھی لٹا دیتی جلہ دیتی اس نے ماں کو پکارا اما مجھے بچاؤ ماں بچا سکتی کہ بیٹی جل قربان ہو انہوں ٹانگوں سے پکڑا اور یوں سر اس کا ڈالا تیل میں جیسے مچھلی والا مچھلی تلتے ہوئے مچھلی کو تیل میں ڈالتا ہے اور اس کی آہ چیخ و پکار کہ باوجود ماں ایسے کھڑی تھی جیسے باغ و بہار کا منظر سامنے ہو بچی جل گئی اور کوئلہ بن گئی اور ماں کے اندر کے جذبے وہ قریب تھا کہ اس کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتے اور اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ بچی کہہ رہی اماں صبر کرو انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں پھر انہیں معصوم بچی کو پکڑا اس کو تو پتہ بھی نہیں میرے نل ہو کیوں وہ نال ہے انہوں نے اس کو اٹھا کے ڈالا اس کی تجھ آہ بھی نہ نکلی اور وہ جل بن گئی اللہ تعالیٰ نے پھر ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ بھی کہہ رہی ہے اماں صبر کرو انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑا تو اس نے فرعون سے کہا فرعون میری ایک تمنا آرزو پوری کر دو گے کہاں کروں گا کہنے لگیں جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا ہماری ہڈیاں الگ الگ نہ پھینک دینا پھینک نہ دینا دبا دینا اکٹھے دبا دینا فرعون نے کہا پوری ہو گئی جل گئی وہ بھی جل گئی بچیاں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا گیا اس بات پر دو ہزار سال کی گردش ایام دو ہزار سال کے لیل و نہار اور زمانے نے زقند لگائی جست لگائی چھلانگ لگائی دو ہزار سال آگے چلا گیا اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے چالیس سال اور اوپر گزر گئے نبوت کا اعلان ہوا دس سال اور اوپر گزر گئے میراج کا اعلان ہوا اور آپ بیت المقدس میں دو نفل ادا فرمانے کے بعد آسمان کی طرف بلند ہوئے تو آپ کو زمین سے خوشبو آئی جنت کے خوشبو آئی تیز خوشبو تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ جنت کے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو جبریل نے عرض کہ یا رسول اللہ فرون کی باندھی تھی اس کی دو بیٹیاں تھی وہ اپنے رب پر قربان ہوئی تھی ان کی ہڈیوں کو فرونیوں نے جہاں دفن کیا تھا جس دن دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آئے